بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک کسرت یہ بندے کو مقام ولایت پر پہنچا دیتی ہے یہ بندے کو اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کروا دیتی ہے یہ بندے کو اللہ کے ہدایت یافتہ اور مقصد یافتہ بندوں میں شامل کروا دیتی ہے یہ بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتی ہے اور بندے کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے آپ بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ ان کی حالات زندگی پڑھیں آپ دیکھیں کہ انہیں ولایت کا مرتبہ کیسے حاصل ہوا ولایت کا سفر انہوں نے کیسے تیہ کیا مقام ولایت پر کیسے پہنچے اللہ کے مقرر بندے کیسے بنے آپ بڑے بڑے علیاء کرام کو پڑھیں آپ فضیر بن عیاز کو پڑھیں آپ بشری حافی علی رحمہ کو پڑھیں آپ مالک بن تینار کو پڑھیں آپ امام عاظم کو پڑھیں آپ غصے عاظم کو پڑھیں آپ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھیں آپ حضرت بہوتین ذکر رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھیں آپ داتا صاحب کو پڑھیں آپ حضرت غوج خوجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھیں آپ حضرت امام شیرانی رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھیں آپ حضرت ابو المواب شادلی رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھیں آپ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھیں آپ محمد یوسف بن اسمائیل نبحانی رحمت اللہ تعالیٰ لکھو پڑھیں آپ دیکھیں کہ یہ مقام ولایت پر کیسے پہنچیں ولایت کا مرتبہ ان کو کیسے ملا اللہ کے تنی برگوزیدہ بندے کیسے بنے تو ایک چیز جو ان کے اوراد و وظائف میں بکسرت ملے گی وہ ہوگی اللہ کا ذکر اور درود پاک کے کسرت اور یہ درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے اگر ہم تاریخ اسلام کا متعلق کریں تو ہمیں متعدد ایسے بزرگ ملتے ہیں جو ولایت کے عالی مقام پر پہنچے ہوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ درود پاک کے کسرت کرنے کے سبب ملا ہے حضرت شاہ علی اللہ محدد دلوی رحمت اللہ تعالی آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی اپنے صحبزادے کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا درود پاک کے کسرت کبھی نہ ترک کرنا سارے زندگی کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے یہ سارا کا سارا درود پاک کے برکت سے حاصل ہوا ہے ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے خواب الدنیاوی عنامات ہوں یا اخربی عنامات یہ سارا کا سارا اندرود پاک کے کسرت سے حاصل ہوا ہے اس لئے بزرگان الدین رحمہم اللہ المبین آیت درود کو ولایت کا سر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک کے کسرت کرتا ہے تو اسے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے حضور کی توجہ اور قربے خاص نصیب ہوتا ہے اور جس سے حضور کی توجہ نصیب ہو گئی جسے حضور کا قربے خاص نصیب ہو گیا تو اسے مقام ولایت عطا کر دی جاتی ہے تو ولایت کا جو منبو مرکز ہیں وہ سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو درود پاک کے کسرت کرتا ہے تو درود پاک کی کسرت کے ذریعے وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربے خاص حاضل کرتا ہے اور اس کے برکت سے مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے وہ وہ برکات ملتی ہے کہ عام آدم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا امام جلال الدین سیوت شافی رحمت اللہ علیہ پچتر مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے گئے سر کی آنکھوں سے آقا قدیدار کیا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کے حضور میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کو پچتر مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے حضور اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی خواب میں حضور کو دیکھ لے وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے اور آپ کو پچتر مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ عمل کونسا پڑھتے ہیں آپ وظیفہ ایسا کونسا پڑھتے ہیں کہ جس کی وضلت حضور نبی کریم میں آپ پر اتنی زیادہ کرم نوازی فرمائی ہے تو سنیے حضرت امام جلال علی سیوت شافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں اور تو کوئی خاص وزیفہ نہیں ہاں میں نے اپنی سارے زندگی قصد سے درود پاک پڑھا ہے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی قصد کرتا رہا تھا تو یہ ہوتی ہیں درود پاک کی قصد کرنے والو پر انعامات کی بارشیں حضرت ابو المغرب شازی رحمت اللہ علیہ آپ کو خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضور نے فرمایا اے شازلی تم بروز قیامت ہمارے ایک لاکھ امتیوں کی شفاعت کرو گی تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے کس سبب مجھ پر یہ احسان ہوا مجھ پر یہ کرم نوازی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ تم قصد سے ہماری ذات مبارکہ پر دودھ پاک پڑتے ہو تم قصد سے ہم پر دودھ پاک پڑتے ہو یہ دودھ پاک کی قصد کا ہی بدلہ اور دودھ پاک کی قصد کی برکت ہے کہ تمہیں بروز قیامت یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا تو دودھ پاک کی قصد یہ بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے بس یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں فرائز و باجبات وہ سنن کی ببندی کے ساتھ ساتھ دودھ پاک کی قصد کریں خوش ہو خضور کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی احسانات آپ کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور کی محبت میں ڈوب کر دودھ پاک کی قصد کریں صبح دوپیر شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دودھ پاک کی آپ کا محبوب وظیفہ ہونا چاہیے دودھ پاک کے رنگ میں رگ جائیں دودھ پاک کی قصد ہی آپ کا محبوب وظیفہ ہو جانا چاہیے محبوب وظیفہ بن جانا چاہیے پھر ایک دن آئے گا کہ آپ پر بھی وہ کرناوازی ہوگی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کریم ہمیں قصد سے دودھ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل فرمائے